اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو اگر آپ واقعی اس معاملے میں سنجیدہ ہیں جان لے کہ تو پھر سیکوئنسے زرہ ٹائم لگا کے دروس سن لیں آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات وہیں مل جائیں گے بجائے اس کے کہ میں بار بار آپ کو ان دروس کی طرف نشاندہ ہی کراؤں اچھا بعض حضرات کے مطابق ارواح اپنی اپنی قبروں کی کناروں پر ہوتی ہیں جس کو ابن عبدالبر نے بھی صحیح قرار دیا ہے جس کی دلیل میں سوال قبر ہے عذاب قبر ہے جنت جہنم وغیرہ کا اہل قبور پر پیش کیا جانا ہے قبور کی زیارت کا مستحب ہونا اور ان کو سلام کرنا اور حاضر و عاقل کی طرح ان کو خطاب کرنا یہ تمام معاملات اس سے متعلق ہیں مگر ابن قیم بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے کہ ارواح اپنی اپنی قبروں کے کناروں پر ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ روح قبر میں ہے یا اس کے قریب ہے کیونکہ قیامگاہ کا پیش کیا جانا اس پر دلیل نہیں ہے یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب روح کو ایک خاص قسم کا تعلق بدن سے ہو جائے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ روح رفیقِ آلہ میں ہونے کے باوجود بدن سے اس کا ایک تعلق ہے مثلا وہ کہتے ہیں کہ مسلمان سلام کرتے ہیں تو صاحبِ قبر اس سلام کا جواب دیتا ہے حالانکہ وہ اپنے مقامِ رفیقِ آلہ میں اس کی روح ہوتی ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو اس طرح دیکھا کہ ان کے چھے سو پر تھے جن میں دو بازوں نے افق کو بلکل بھر دیا تھا پھر وہ آپ کے اتنے قریب آ گئے کہ وہ اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دیئے اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رانوں پر اور اس حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ جبرائیل آسمان و زمین کے درمیان کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا محمد انت رسول اللہ وانا جبریلو یا محمد یعنی اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں جب میں نگاہ اٹھاتا جس طرح نگاہ ہوتی جبرائیل نظر آتے اور یہی تعویل اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر نزول کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حرکت اور انتقال سے پاک ہے یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے زمان اور اس کے مکان کے متعلق عجیب و غریب قرآن کریم کی تفاصیر کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں وہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف بات کرتے ہیں مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں جو تفسیر میں جس پر میں نے پہلے بات بھی کی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اس طرح کے جو جملے بولتے ہیں یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ زمان اور مکان سے پاک ہے وہ اپنی شان کے لائق ہے تو اسی لئے اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے بس تچت اس سے زیادہ ہم نہیں کہتے ہیں تو جو لوگ خدا غائب کو دنیا حاضر پر قیاس کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں روح کو بھی جسم کی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایک جگہ ہوتی ہے تو دوسری جگہ سے غائب ہوتی ہوگی یہ بھی غلط ہے کیونکہ دنیا جو ہے وہ عالم برزخ کے مقابل ایسے ہی ہے جیسے ماں کا پیٹ دنیا کے سامنے ہے کوئی نسبت ہی نہیں شبی مراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں پھر ان کو چھٹے آسمان پر بھی دیکھا اور بیت المقدس میں بھی دیکھا تو وہ ان کی روح ان کی قبر میں بھی نماز پڑھ رہی ہے چھٹے آسمان پر بھی موجود ہے اور بیت المقدس میں ملاقات بھی ہو گئی اور ان کی رس روح جو ہے وہ جسم مثالی میں قبر کے اندر تھی کہ جسم سے خاص تعلق ہے اتصال ہے کنیکشن ہے کہ وہ نمازیں پڑھیں سلام کا جواب بھی دیں انبیاء کا قبر میں زندہ ہونا دباز پڑھنا یہ ثابت ہو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنے والی یہ روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اچھا پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک الگ سے درس بھی دیا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہے احادیث مبارکہ کئی میں نے آپ کے سامنے اس درس میں رکھی بڑا طویل درس ہے اگر آپ نے اس سے متعلق جاننا ہے تو وہ آپ درس سن سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ روزہ اقدس میں بھی سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اور اس کے علاوہ مومن جہاں کہیں بھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے صلاة و سلام کا جواب دیتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اور اس کو پہچانتے ہیں اور یہ حضور کے خصائص میں سے ہے اور حضور پر سلام پیش کیا جاتا ہے اس شخص کے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ کہ فلا ابن فلا اس پر بھی بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو درود کی سریز کے اندر بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو مختلف حدیث بیان کی پھر ان کو دوبارہ اسی تواتر کے ساتھ اسی تفصیل سے بیان کرنا پھر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے اچھا اب بات کرتے ہو عیون الحکایات یہ ابن جوزی کی کتاب ہے انہوں نے اپنی سنت سے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ ایک روز میں قبرستان میں تھا کہ میں نے غم زدہ انسان کی آواز سنی جو اپنے رب کو پکار رہا تھا اے مولا تیرے بندے کی روح کا ارادہ تیری طرف ہے اس کی باگ دوڑ تیرے ہاتھ میں اور اس کا شوق تیری طرف ہے رات بھر تیرا بندہ بیدار رہتا ہے اور دن بھر بے چین ہے اس کی آنٹیں جل رہی ہیں آنسو بہ رہے ہیں تیرے دیدار کا مشتاق ہے تیرے سوا اس کو کچھ راحت نہیں تیرے راوہ کوئی امید نہیں پھر اس نے سر آسمان کی جانب اٹھایا اور چیخ مار کر رونے لگا میں اس کے قریب ہوا دیکھا تو وہ اس دنیا سے جا چکا تھا میں ابھی اس کی نگرانی کر رہا تھا کہ چند لوگ آئے اس کو غسل دیا کفن دیا نماز جنازہ پڑی اور دفن کر دیا اور وہ لوگ پھر آسمان کی طرف چلے گئے تو بہرحال یہ واقعہ عیون الحکایات میں ابن جوزی نے بیان کیا ہے عبداللہ ابن مبارک اسے روایت کرتے ہیں اور یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تو ارواہ کا معاملہ بڑا جداغانہ ہے میرے بھائیوں اسی طرح مومنین کی روحوں سے متعلق کہ وہ اللہ عز و جل کے پاس ہیں تفسرہ کرتے ہوئے بعض علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو لکھا جیسے ابن قیم نے بھی اس زمین میں لکھا ہے کہ اس قول میں قرآن کا عدب ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کیونکہ قرآن میں ہے کہ بل احیاء وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں اندہ ربیہم اور وہ خاطے پیتے ہیں اس قول کے لئے وہ دلائل جو پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک دلیل حضرت ابو خریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد روح آسمان پر لے جائی جاتی ہے یہاں تک کہ اس آسمان پر پہنچ جاتی اس پر اللہ تعالیٰ ہے لیکن بدرو کے لئے پہلے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جاتے اور وہیں سے پھینک دی جاتی ہے پھر وہ قبر میں آتی ہے بدرو سے مراد کافر کی روح مشرک کی روح ہے تو امام احمد نے اس کو بسند صحیح روایت کیا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہوں کا بیان ہے کہ مومن کی روح سے جب وہ جسم سے باہر آتی ہے مشرک سے بھی زیادہ پیاری خوشبوں نکلتی ہے پھر فرشتے سے پہلے آسمان کے پاس لے کر پہنچتے ہیں آسمان والے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے فرشتے جواب دیتے ہیں فلان ہے فلان کا بیٹا ہے یا فلان کی بیٹی ہے اور ایسے ایسے عمل کیا کرتے تھے یا کرتی تھی ان کے نیک عمل بتاتے ہیں یہ سن کر آسمان والے جو فرشتے ہیں وہ جو ہے اس کا استقبال کرتے ہیں اور روح اس روح کا جو آسمان والے لانے والے فرشتوں اور روح کا سب کا استقبال کرتے ہیں آسمان کے فرشتے اور پھر ان سے وہ روح لے لیتے ہیں آسمان کے جس دروازے سے عمل چڑھا کرتا تھا اسی سے روح چڑھتی ہے اور آسمانوں میں سورج کی طرح چمکتی ہوئی چڑھتی جاتی ہے تو اس سے روح کی کیفیت بھی آپ کو پتا چلتی ہے سپیٹ بھی پتا چلتی ہے کہ ایک آن میں آسمان پر ایک آن میں زمین پر ہے یہ اس کی کیفیت ہے روح کی یہاں تک کہ عرش تک یہ روح پہنچ جاتی ہے کافر کی روح بھی اول آسمان کے قریب تک چڑھتی ہے اور آسمان والے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے فرشتے کہتے ہیں یہ فلا بندہ یا فلا بندی ہے فلا کا بچہ ہے یا بچی ہے اور ایسے ایسے گندے عمل کیا کرتا تھا تو فرشتے بیزار ہو کر اسے الٹے ہاتھوں دھکا دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے لے جاؤ چنانچہ وہ تحت الثرہ پہ پہنچا دی جاتی ہے اسی طرح حزیفہ بن الیمان ودی اللہ تعالیٰ انہوں کا بیان ہے کہ روح اللہ کے پاس ٹھہری ہوئی ہیں اور اپنے اپنے جسم میں جانے کے انتظار میں ہیں جب تک کہ دوسری دو سوروں کے بعد پھر ان میں چلی نہ جائے تو وہ حالت انتظار میں اس حالت انتظار میں پھر جو ان پر ایک ایفیات گزرتی ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر بیت اللہ میں جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی لاش وہاں لٹک رہی تھی جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حجاج ابن یوسف ظالم نے انہیں شہید کر کے ان کی لاش کو لٹکا دیا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسمہ بنت ابی بکر حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہے ان کو تسلی دیتے ہیں اور تشفید دیتے ہیں اور کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ صبر کریں اور پرہزگاری کے راہ اختیار کریں یہ جسم کچھ نہیں اصل روحیں ہیں جو اللہ کے پاس ہیں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں کہ مجھے ہر طرح سے صبر ہے حضرت یحیٰ علیہ السلام کا سر ایک اسرائیلی فاہشہ کو بطور حدیعہ کے پیش کیا گیا تھا جب ان کے ساتھ ایسا ہوا تو ہماری ہستی کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی کیا فرما رہے ہیں کہ اصل روحیں ہیں جو اللہ کے پاس ہیں اسی طرح حلال بن یصاف سے روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ ہم قعب ربع بن خیثم اور خالد بن عرعرہ اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کتنے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے کہ آپ بولیں یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا کے بیٹے آ رہے ہیں آپ نے انہیں جگہ دی حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھ گئے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ احتمام جو ہوتا ہے نا کسی کا احتمام اور احترام کرنا پھر اس کے لئے جگہ بنانا پھر اس کو انٹروڈیوز کرنا وہ الگ ذاوی ہیں اس روایت کے اس میں میں ابھی نہیں جاتا مختصرا بتا رہا تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھ گئے اور پھر اس گفتگو میں یہ سوالات پیش کیے گئے کہ قرآن پڑھا گیا لیکن قرآن میں بعض ایسے مقامات ہیں جو سمجھ میں نہیں آئے وہ چار مقام ہمیں سمدھا دیجئے حضرت عبداللہ ابن عباس آپ جانتے ہیں حبر المفسرین ہیں حبر المفسرین ہیں کہ آپ تفسیر میں آپ کا ایک زبردست ملکہ ہے اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خوارج سے گفتو شنید کرنے کے لئے قرآن کے معاملے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا تھا لیکن خوارج ان کی بھی انہوں نے بات نہ مانی حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی اور وہ عڑے رہے خوارج جو تھے نکل جو گئے تھے راستے سے بارہ تو وہ چار مقامات جن کا ذکر کیا تھا کہ سجین کیا ہے علیین کیا ہے صدرت المنتحہ کیا ہے اور جو قرآن کریم کی آیاء مبارکہ ہے وَرَفَعْنَا مَقَالًا عَلِيَّا اور ہم نے عدریس علیہ السلام کو بلند جگہ پر اٹھا لیا اس کا کیا مطلب ہے تو فرمایا دیکھو علیین تو ساتویں آسمان ہیں جس میں مومنین کی روحیں ہیں اور سجین ساتویں زمین کے نیچے والا طبقہ ہے اور کافروں کی روحیں ابلیس کے لشکر کے نیچے ہیں اور آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے عدریس علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ میں روزانہ تمام انسانوں کے عمال کے برابر تمہارے عمل اٹھاتا ہوں آپ نے ایک فرشتے سے جو آپ کا دوست تھا درخواست کی کہ ملک الموت سے کہیں کہ مجھے تھوڑی سی اور محلت دے دیں تاکہ عمل کا اور موقع مل جائے آخر فرشتہ آپ کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر اڑ جاتا ہے تو جب چوتھے آسمان پر پہنچتا ہے تو ملک الموت سے وہاں پر ملاقات ہوتی ہے تو انہیں آپ کا پیغام پہنچاتا ہے فرشتہ جو موت کے فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں فرشتہ کہتا ہے وہ تو میری پیٹھ پر بیٹھیں جن کے مطالق تم پوچھ رہے کیونکہ وہ پورا پیغام پہنچاتا ہے ملک الموت تو وہ کہتا ہے اچھا پیغام تو پہنچا دیا وہ خود کہاں ہیں وہ کہتا ہے وہ تو میری پیٹھ پر ہیں تو موت کے فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے تعجب تھا کیونکہ مجھے حکم ملا تھا کہ ان کی روح جو ہے وہ چوتھے آسمان پر قبض کروں صدرت پھر انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عدریس علیہ السلام کے متعلق جو آئے مبارک آئی ہے وہ رفعانہ مکان علیہ وہ اس کی یہ تفسیر ہے پھر انہوں فرماتے ہیں کہ صدرت المنتحہ ایک بیری کا درخت ہے جو عرش اٹھانے والے فرشتوں کے سروں پر ہے یہی مخلوق کے علم کی انتہا ہے اس کے علاوہ کا کسی کو علم نہیں اسی وجہ سے اسے صدرت المنتحہ یعنی انتہا والا بیری کا درخت ہے اس روایت کو ابن جرید نے روایت کیا ہے ابن مندہ نے روایت کیا ہے اچھا اسی طرح ضحاق کا بیان ہے کہ قبض کیے جانے کے بعد مومن کی روح دنیاوی آسمان تک چڑھائی جاتی ہے پھر اس کے ساتھ آسمان کے معزز فرشتے دوسرے آسمان تک پہنچائے جاتے ہیں اسی طرح ساتوں آسمانوں سے گزر کر صدرت المنتحہ پہنچتی ہے تو سوال کیا گیا صدرت المنتحہ کیوں کہتے ہیں فرمایا اس لیے کہ اللہ کا کوئی عمر اس کے آگے نہیں بڑھتا فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب یہ تیرا بندہ فلاں ہے جبکہ اللہ کو خبر ہے پھر اس کے پاس اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مہر شدہ سیلڈ دستاویز بھیجتا ہے داکیمنٹس بھیجتا ہے جو اسے عذاب سے بچا کر رکھتی ہیں اسی کی طرف پھر قرآن کریم کی آیت ہے کہ کل لا انہ کتاب الابرار ہرگز نہیں نیکوں کے عامال نام علیین میں ہیں اور جانتے ہو کہ علیون کیا ہے ایک لکھی ہوئی تحریر ہے جس پر مقرب فرشتوں کی شہادت سبت ہے اس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے درست دے چکا ہوں اگین میں ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں بلکل مقتصرا کیونکہ میں تفصیل سے آپ سے علیین اور سجین کے بارے میں بات کر چکا ہوں تو جو جو پوائنٹس یہاں پر آ رہے ہیں نا تو آپ نے ان کو سرچ کر لینا چینل پر آپ کو تفصیل ویڈیوز بھی مل جائیں گی تبارہ اس میں اشارہ ہے یہ قول جنت والے قول کے مقالف نہیں ہے کیونکہ جنت صدرت المنتحہ کے پاس بھی اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی تو گویا اس کے قائل نے یہ قول زیادہ موافق اور زیادہ سلامتی والا دیکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شہیدوں کی روحیں اس کے پاس ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں پھرتی ہیں بارال پھر اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اور تفصیل سے بات کروں گا میں نے آپ کو بتایا تھا جابیہ کے بارے میں بات کرنی ہے حضر موت کے کوئیں برہوت کے بارے میں بات کرنی ہے اور برہوت کی کچھ واقعات میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیے تو کچھ واقعات اور ذکر کروں گا اور برہوت کا جو کوئا ہے اس کے متعلق ابھی ایک ڈاکیمنٹری جو ریلیز ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ